امار فتح حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم حطا تو اس کے نو ارزا کا توعا و تمت اعو فیہا طبیلا بار الہ و علی الاسرد صدقہ مجلس اعظام قبول فرماؤں چلو اپنے وستحاد چالو مولا وستحاد کی نام دین نہیں چاہے اپنے وستحاد چالو جنہاں اللہ توفیق دیتی ہے وہاں ضرور چاہو مالک اللہ بلی الاسرد صدقہ بیمار مؤمنین سیحت اتا فرماؤں صاحب الزمان دین علی نکتست صدقہ بار الہ و بیولاد مؤمنین سیحت اتا فرماؤں بار الہ اس وجلی سے صبح تس دم تک اور رہن دم تک مگین تمام دعا من شرف کبولیتتا فرماؤں ساڑے وقت امام نوہ اسہ گناہ گارہ نال رازی فرماؤں صاحب اپنے مولا دی معرفت نصیب فرماؤں صاحب اپنے مالک نال ایک سلسلہ بڑا مندی توفیق اتا فرماؤں بار الہ عزت سیداد صدقہ آئیم این بکیت سونہ حرم بنوا عزت سید شہداد صدقہ ساڑے وقت امام نے ظہور اجتازین فرما عزت بطول صدقہ ساڑے وقت امام ساڑے ترازی فرما ساڑے ہر عمل اپنے بار میں امام دی خوشنودی دبائیس ٹھہرا انہارو عمل کرن دی توفیق عطا فرما جس دی مولا رازی ہمارا ہر اس گناہ عمل تبچا جہاں کا دی خضب تبائیس ہوئے مالک اللہ صدقہ اپنے مولا وستی طیار مرد توفیق عطا فرما صدقہ بقت آخر قائم عالم محمد قدمج فرما صالح خاتمہ بالخیر علی 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 اللہ فرما باروں مولا دی ظہور اجتازین فرما سلوات فاظر اجتازین فرما پھر بھی سلوات پڑھو سارے سلوات اجازت ہے دو چار گلنہ کریے میری مرضی ہے کہ ولی اللہ سردہ تذکرہ کی تجاب برسکرہ امام وَقذہ تذکرہ کی پر برسکرہ میری م lidem بھائی م Disease نے ہم پہلے بڑا تھا من اسجم شے من اسجم شے ما رے ہے نوین ل decide من اکمل حصوؑ حاصل امام دیگئیتا سوے حص пром Estقار کے پانے میں من تعالی گا یا إمام ممتظا بسم اللہ علیہ وسلم سفر بھی طویل ہے مختصر جی کھاظری ہے بس میری مرضی ہے کہ تھوڑی جی مالک دی پہچان معرفت اس امام دی پہچان و معرفت کے جڑت وادے اور میرے صاحب وارث بندہ جی تھے بیٹھے ہوتا آئی تحق ادا کرے میری مرضی ہے کہ وقت امام دا تھوڑا جا تذکرہ کری اس امام دا تذکرہ کریے جیڑا وقت تو بھی پہلے جیڑا باہر میں آنکھا دی رہی تھے جیڑا لنگر باہر میں دا دیتھویا کھان دا ہے وہ ضرور بولے میری مرضی ہے جس دا تذکرہ کریے جس دی وجہ تو گلاب بچ خوشبو ہے کچھ بھی کرو اپنے وقت امامنوں پہچانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارک جیڑا بندہ مر گیا اور امام زمانہ دی مارفت پہچان نہ کیتی اس مات میتتن جاہلیہ ہو جہالت دی موت مر گیا گلہوں سے بندے نالیں جس ان موت یادے جس مرنے جس بار میں دکمتھے لگنے جس صدا زندہ رہنے ہیں تو صدا اتنا کوٹیں چرانے ہیں تکاران ترکبیں ترانے ہیں صدا پر دیں پھر دیں تک سیت چرانے ہیں حسنال میری گل نہیں جس انہوں پتہ بھی میں کسی دی رہیا تھا ہوں گل اس بندے نالیں بڑی لاپروائی ہو گئی ہے ان وقت امامنوں پہچان لگئی ہے مولانوں نے منع لگئی ہے اپنے گھرانچ بار میں امامن نظام نافذ کر دے لیے ہارو چیز گھاری چھوکڑتے لیے جلی بار میں امام دے غزب دبائی سے مجمع بڑھ کے نہ بھولے نام مجمع بے کھڑایاں میں تو توڑے زندہ زمین نال گل کرنا ہے قائم آل محمد فضائل بھی سینج بڑھیں لیکن میں ایک میسے ہی دیکھے جا رہے ہیں فضائل انشاءاللہ پھر سے جل سہار تے پڑھ دیتے ویسے لیے اشرا محرم العرام انشاءاللہ چکوال شہر پورا بار میں امام تے پڑھ سا صرف فضائل پڑھ سا نصیت آج کر کے جا رہے ہیں جوانوں اگر مرنے تو مولانے متے لگنے تو وقت بیزاری کیسی مولان تو دوری کیسی کچھ بھی کرو وقت امام منع لگ موت تھا تو اڈے سیر تھے کتنے ساڑھے سجان دوستہ باپ رشتہ دار لگ دے چاچے مامے باپے ہتھا نال دفنائے کتے گئے ناج مٹی چمٹی ہے بطر انسان تین مان کڑھی شاید مان کر تو صرف علی علی اللہ دمار کرنے باقی جائدات رکبہ کوٹھیاں بینک بیلنس اے آرشہ تھے اتھے رہ جانا ہے ایک گھنٹہ تھے ان کی سے نہیں ران دینا کر رہے تھے لیکن یاد رکھو امام زمن نو منع لگ کچھ بھی کرو مولانو گھر بلالو میں حق کاکہ تو دو چار بندے تائی چکروں میں اپنا پیغام دیکھ کے جا رہے ہیں شاید سے پیغام بست نہیں میں حاضر ہو گیاں تائی دہا قضا کرے مولا غائب نہیں ہنس مومن غائب نہیں مولا عمد دیندہ ہے بندہ بھولیندہ ہے ہر بندہ دیندہ ہے مولا غائب نہیں علی علیہ السلام خود فرمارنہ سلام علیکے یا حجت اللہ لا تقفہ علی علیہ السلام فرمین دن سلام اللہ کے اس حجت پر جو کبھی چھپی ہوئی نہیں تھی باہر میں امام دن سلام بندین پتہ ہی نہیں ساہب و زمان تو منگو مولا کو اپنے سارے معاملات مولا دے ذمہ کر دے ہو جا نوکری دی ڈگری چاہ کے سنہ چاہ کے کسی دے دیرے دروازے دے نہ جا بھائی اپنے گھر مسلح بھی چاہ اے حکومتہ تو ان کچھ بھی نہیں دے سکتی ہیں اے ظاہری دنیاوی حکومتہ تو ان کچھ بھی نہیں دے سکتی ہیں تجھے اپنی ہر چیز دا انہیں سار قائم ہے علی محمد ترکھو اگر انہاں تجھے شافے من دے ہو انہاں دے کل شفاہ منگو انہاں کریم من دے ہو تو انہاں دے کل کرم منگو انہاں رازق منگ دے ہو تو ٹکر منگو انہاں سخی منگ دے ہو من دے ہو تو دنیا آخرت مال منگو لیکن دوری اختیار نہ کرو ظلم اس دنیا تو ظلمی ہونے راہ دے تجھے تھوڑا جی رست دے بس یوں میسیج لگو تو میں بس جاؤں مسائف بھی باقی سبان پڑھ دے سکتی ہیں میں سے دھیان نہ سونے لگے تھی آو جی جاؤں سبان پڑھ دے کچھ بھی کرو اپنے مولان منالو اپنے گھران چھئیے تنو نافذ کرو جیڑا بندہ اپنی ذاتی خواہشات دا انکار نہیں کر سکتا کتنی افسوس دیکھا لے اٹھے علم اعباس ہوئے تلے گانے چل دے پہ ہوئے اٹھے علم اعباس ہوئے تلے جھوٹ بولیا جا رہے ہوئے اٹھے علم اعباس ہوئے تلے بندے نجدے پہ ہوئے اٹھے علم اعباس ہوئے تلے زنا ہو رہے ہوئے اٹھے علم اعباس ہے تلے شراب پی رہے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا کوئی جیڑا غریب ہوئے نہ وہ ہاتھ نہیں مندہ میں مولا عباس دنوک کران دہت ودی کھلو ایک موبائل ہے اس سے موبائل ہے یزیدیت بھی ہے حسینیت بھی ہے یزیدیت نخارج پر ایک گھر رکھ بھی جیڑا رکھ رہا ہے اگر تو ذاتی خواہشات دی نفی نہیں مرد دی غیرت دا اندازہ اس دی پردے تو ہوندے اولاد پیر عبیب شاہ جی اولاد پیدا کرنا واجب نہیں اولاد دی تربیت کرنا واجب نہیں نہ منگاوے بندہ سالک اولاد دی دعا جڑا تربیت نہیں کر سکنا اولاد آوارگی وستے نہیں پیدا کریں دی صالحات وستے اولاد بری ہوئے تو پہو دے آمال بھی ضبط ہوئے دے جنان دے والدین مرہوم ہوگے انہوں صالحات دے تمام کرو عالم میں روائے چونہ روحاں شرمندگی نہ ہوئے سباہ اللہ گناہ آپ زیتے کریں دے شرمندہ روحاں افتے ہو دی کچھ بھی کرو مولن منالو اگر ذاتی خواہشات دے انکار تجھے نہیں کر سکتے پھر گھر تو علم میں پاس لا دے سباہ اللہ علم دا پاس نہیں رکھ سکتے میں حیران ہونا بندے ہیں تو اللہ پتر دے دے علم لا دی سائن جس تین پتر دیتا ہے اپنے گھار تے علمہ لے دا پارا سباہ آہا آخری میسج قبول فرماؤ اپنے مولن جارہ سو تریاسی سال چھے مہینے تو کچھ دے آڑے تو اڑے امام دی حیجات تیب ہے تو اڑے بار میں امام جی میں تیرے رجب دی معرفت ہوئے نو میں تون پندرہ اشابان دی بھی معرفت ہو مولن پکارو ملاو کتھ ہے مولا کتھ ہے حسین دلال دو کروڑ دا گھر بنا لی بیچھے کمرہ پار میں امام دو بھی بنا مولا نو یاد رکھ مولا دی یاد دی تھڑا اپنے آپ نو ٹکڑے ٹکڑے کر مولا دی یاد دی مجنون القائم ہو جا کدھوں تو مولا نو لب کوئی جوان میری ملتا ڈگری چاہا کے کسی بوہتے نہ جامیے گرتے رکھائے میں عالم محمد جگین مہتے نمل دستہ نوکری تیرے بوہتے آسی گھارج مسلح وچھاو مفاتی دے اندر بھی دو رکھت نماز امام زمندی موجود ہے گھارج مسلح وچھاو دو رکھت نماز سورہ فاتحہ پڑھو جس وقت ایہا کنابدو ویہا کنستائین آوے جڑی مسجل جمکران ہے دو رکھت جاک پڑھ دیو نماز صاحب و زمان اوہ دوزہ دوھراو ایہا کنابدو ویہا کنستائین سو بار تقرار کرو فاتحہ مکمل کر کے کل ہو اللہ پھر صدف تصویر رفعو سبحان ربی العظیم پھر صدف تصویر میراج سبحان ربی العالی و بحمد سبحان ربی العالی و بحمد پھر دوسری رکھت پھر سورہ فاتحہ پڑھ سو دفع ایہا کنابدو ویہا کنستائین فاتحہ مکمل کر کے پھر اس دفع جناب علی تصویر کل ہو اللہ احاد اللہ سمت لم یلد ولم یولد میرے علی پاس سویر کہیں ولم یولو کفون احاد سورہ توحید مکمل کر کے پھر کنوت پڑھو بہتر ہے کنوت دویج تسی تصویح پڑھو تا امام زمن دی پڑھو یعنی یہ دعا منگو ضرور نہیں بھی مجلس کا آنی یہ دعا ہے اللہ کن لے ولیہ کا لہجت ابن حسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائے فی حاضی ساعت وفی کل لسا ولیم وحفظم وقائدم وناسرم ودلیلم وعینا حتی اتو اس کے نعو ارزکتاو آو تمت اہو فی حتوینا اگر تیرا خون اجازت دےو تو دنہ علیویہ کی اللہ ہم سب بیتنی علیہ وعلایت علیہ ونیوی ہاں ہاں پھر اندھے بعد ساتھا فا تصویر رکھو پھر ساتھا فا تصویر میراج سبحانہ رب یالعالی وابحمد ہی اندھے بعد پشاہد دے بعد نماز مکمل کر کے سہتے سر رکھے خاکے شفاعت متھا رکھے سودفہ جوانوں درود پڑھنے اپنی صداد اپنی مشکلہ مسلد نالچہ رکھ لیا گلو سیم اللہ پاس لکھ کے ناتے جب یہ آئے پھر اس نے بعد سودفہ درود پڑھ کے پھر اپنے سارے مولا نو سمجھے مولا تیرے سامنے اپنے اندر بار دے سارے حالات مولا نا لسکس کر دے ایک مولا مریضہ مولا بیمارہ مولا رزق نہیں مولا نوکری نہیں مولا اوقہ مولا زہداریج مسلے مولا محلے داریج مسلے مولا برادریج مسلے تو سارے مسلے قائم دے حوالے کر دے مولا دے تو میرے نار بولتا صحیمت ان جواب نہ دے ماتا زمانے دا امام کیوں صرف مجلسہ سون کے پڑھ کے گھر جاورنا الکام نہ چل سی بھئی تلگانگے جو بہت بڑی عزداری ہو رہی ہے میں اپیل کر سا ہر بانے انہوں کشتیار دے سب تو وڈا نا قائم آل محمد دے ایک نکر تے ڈایا ہوندہ نزیرے سر پر قائم آل محمد مقام افسوس ہے صحب تو وڈا نا بانی یہ مجلس سچتے ہو مولا کوئی ذات کیر کسے مجلس دا بانی نہیں ہوتا جڑا بانی ہوئے نا وہ آکے باند ہے جڑا آکے باند ہے نا وہ بار ہوئے بول بھئی جے بول سکتے ہیں حق دی آواز دنیا دارین خدارہ خدارہ بس کر دیو مولا منالو کچھ بھی کرو مولا گھر بلالو بھئی بسم اللہ اپیل کر سا میں ہار بانی نا کہ اشتہار دے ویس سنٹر حساب تو وڈا نا بلکہ مہتہ نا ذاکران دے دیو مولا دے نا دے کہ تلے لکھ دیو جی سنو مولا منظور کیتا ہو اگر مرنے تے بار میں امام دے متھے لگنے تا پھر منالو مولا رو کئی اعتراضات تو بھی تسری بانیاں بچ ویس سو میں بانیاں دے حق دی گل پہ کرنا سواب بھی چھٹکارہ بھی بانی مولا بڑھاؤ دنیا دار فقیر آمین تزائی لیکن فقیر ہوندے ہی نہیں جڑا دنیا دار ہوگئے فقیر تھا ایک نظامی بکر ہے فقر تھا فقر ملتا ہے علی دے دروازد اس علی دے جب پوچھو نا قائم کون انباش عبادی اسلام دے بننے تے ٹیل رہے ہیں علی علی علیہ السلام کمیل بن زید جیناں دے ناں دعا کمیل ہے کمیل بن زید مولا علی دے کولا کے پر دن مولا جو مسکر آ رہے ہو تے کس نل ہم کلام ہو علی فرمایا اس زمانے علی 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 میرے یہ این اللہ یک کا مستقبل نے سفر کر دیا اس دہارت بنج پہنچ یہ جدہ میرا بارمہ پتر بیتر اللہ دی چاہتے کھلو کے خطبہ پر پڑھ دے ملائکہ دی داد آ رہی ہے طلا گنگا لے جو کوئی سنن دی طاقت رکھ دا ہوئے تھا مولا توڑا بیٹا کیسا خطبہ پڑھ رہے تھے کیسا خطیب قائم فتح بسامہ علی علی ابن ابی تعلی مسکر آ کے فرمارے کسی امام دی رہیت ہو کیسا انشاء دی رہیت ہو پہچانو اپنے بار میں امام دو غلط میں سے دیتے اس بندے نے آ کے ممبر دے اٹھے وسیم العباس آئے کربلا ویچو وسیم عباس دفن کر آئے آہا سبحان اللہ غلط میں سے دیتے اس بندے ممبر دے اٹھے آ کے جس طور نماز تا دسیئے پر ماتم نہیں دسیا بات کرنے تو پہلے میں ایک جملہ ضرور آکھ جاما تاکہ کس انباد اچھ بک بک کرنے دا محقہ نہ ملے یاد رکھائے تلہ گانگالے اس مسلے دے نیڑے نہ جامیجے سچالی نہ ہوئے لیکن اس بندے نے بسم اللہ غلط میں سے دیتے اس بندے نے جس ممبر دے نماز تا دسیئے پر ماتم تا ولایت نہیں دسیئے اُس دہا سر کے اوہ جیڑے بندے انہا دے نالان اوہ پھر نماز ہل ہو گئے ماتم دے بخانف ہو گئے ایسے پیغام پھر اس ملکی جو پہنچے بھئے لوگا نے پھر کمہ زنید خلاف فتوے جاری کر دیتے بنیادے لوگ بن گئے ہاں قدی حواز وسیم اللہ باز بلند کر کے جا رہے ہیں اس بندے بھی ظلم کیتے ہیں جس علی اور ولی اللہ تا دسیئے پر نماز نہیں دسیئے زبان کھولی یار جو کھول سکنے سادیوں جوانوں میرا میں کوئی بندے کٹھے نہیں کرنے میں کوئی گروپنگ نہیں کرنی میں تقلع صدا بلند کرے سا بندیاں تشاک کے قائم آل محمد یقین جو روشندین نہیں غلط میں سے جتے اس بندے جس تو نماز آلنوا کہ ماتم نہ کری تو ماتم آلنوا کہ نماز نہ پڑی علی علی اللہ علیہ نماز تا ہے ہی تیری تیرا ہار معصوم فرما کہ یہ بھئی اسی او بندہ سادے چو ہے ہی نہیں ہسی ہو دی شفات کرنی نہیں جنہا نماز انہوں حقیر سمجھے تو مسلح دے نیڑے تین کسے جہاں نہیں نیڑیتا تین پتہ نہیں اللہ دی بارگاچ کتنا لطفے تینے دنیا دے باختے رقبے کوٹریاں جائے داد دائیں پروٹوکولے سارے زیرو لگ سے ایک وری اللہ علیہ پاسے ٹوڑتا سا ہی قائم دے پکارتا سا ہی مولا دی معرفت حاصل کرتا سا ہی میں اپنی اس قوم دا درد رکھ دا دل لئی در رکھ دا اور یقیناً اور الحمدللہ حبیب شاید تسی گواہو سوال سا جیسے میں تو ارے جلسے تہتھاوی جون بھی چھ سال پہلے غالباً چھ سال پہلے بھی تقریر میں کی تھی ملتان شفاق جیوس آف دی مجلس آئیوس تبھی تقریر میں جاک کی تھی دل لئی درد آئے تا پھر کربل آ گیا جدا میں دعا منگیتا بل فضل اللہ باس میں کبھی اگر اس کو لانگار دی آواز مولا باس دی کبر تک پہنچ رہی ہے تو کیوں نہ اسی حفاظت کی تھی جا اس آواز دیئے جی حفاظت کی تھی جا جویں قائم آل محمد چاندر یعنی یہ قرآن تا موجود ہے یہ سرکار بلفضل اللہ باس نے اس نے شولہ بنا دیتا کوئی بندہ بھی ایسا کم کر سی ممبر تے یا بانیانے یا سامنے چاہے جس ہو دیتے بھی ہویا یاد رکھائے میں اس نے کبھی ضرورہ کیسا کہ کام قائم آل محمد مرضی دے خلاف ہے قائم آل محمد ایک ادنا جیہا گناہگار جیہا ایک سپاہی ہومن دی میں ممبر تے لان کر کے جا رہے ہیں یاد رکھے جوان ظلم کی تے یا اس بندے جس تے نہ کہ ہم ماتم کرنے تو نماز نہیں پڑھ دیں ظلم کی تے اس مولوی جیسا کہ نماز پڑھ دیں تو ماتم نہیں کرنا یاد رکھائے علی 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 اللہ پڑھنا جیسا چلی نہ ہوئے اگلی گالوی زینیر رکھائے جیڑی میں چھوڑ کے جا رہی ہیں ممبر تے ہر مسئلوں دہ علی 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 motif پڑھنا چاہی دے یا نہیں میرا ہر بندے تے سوال اسی جواب دے میں سو سو بندہ کھڑا ہو کے نعرہ مار دے پندال تے پندال کھڑے ہوئے دیں علی 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 مسجد تے تیری ایک ساف پوری نہیں ہون دی کتھے پڑھنے ہیں علیہ وآلہ تو بیٹھے یار حق تے بولے اللہ میرے نام یہ مجلے سے نہیں جو چھوڑ کے جا رہے ہیں باقی دلیا داری کتھے پڑھنے ہیں بھائی علیہ وآلہ کتھے پڑھنے ہیں بھائی علیہ وآلہ کتھا تے پھوک نہیں مسجد علمہ سے تو پڑھنے ہیں علیہ وآلہ کیوں مندہ مرویندہ اور نعرہ علیہ جس نماز ہی نہیں پڑھنی انہا تصمیعہ انہاں دی بھی زکاعت انہاں نگاں دی امال نماز صالحات آپ نے یہ پوری انہوں میں نے تلٹا نگاں دی ہمیں کھاتے پالو معصومین دے فرامین دے مطابق بھائی زندگی گزار میرا اگلا سوال ہے سارے جو سبندے علیہ وآلہ کیڑا فائدہ دے سی جیڑا بینہ دا ہاں کھاتی بہت ہے غلط آقا تو اٹھنی کے بولنی کنڈیوں پیچھے نہ بولنی بھائی اس بندے نے علیہ وآلہ کیڑا فائدہ دے سی جیڑا غریب دے پلاٹ تے کبزہ کر بیٹھا جیڑا کتے لڑا رہے ہیں جیڑا شترانج کھیڑ رہے ہیں جیڑا تاز کھیڑ رہے ہیں وہ نظہ داری کیڑا فائدہ دے سی کیڑا مول ہے کہ بارویں امام دکچاری پیچھوڑے خدا رہا خدا رہا مناع لے بارویں امام نو عجیبی وقت ہی مناع لے بارویں امام آئیت اب آدھا کاریت رہے ہیں جماعتی سانی یہ وڈی سائن دے دن میں ختم پنج میٹ میں ہور پڑھنے مسائے آخری گلت میں گلت کپڑا پا کے کرسا میری اماما بہنہ دیں آقا زادیا تُسی نسل سبار سکے دیوں تُسی تلاوت قرآن بھی کروتے اگر کو غیر مارم تو آڈی آواز سنے اللہ بھی لانت کر دے اس عورتے اور اللہ دے فرشتے بھی لانت کر دے جڑی شہر دی جازت و بغیر گھر بار قدم رکھ دیے اس دے بھی اللہ لانت کر دے اور اللہ دے ملائک لانت کر دے تو آڈی آواز اگر کو غیر مارم سن دے تا بھی اللہ اور اللہ کے ملائک لانت کر دے نسل بچالو اپنی اے پردہ بڑھا اوکھا بچائے علی دیا دیا اس پرکے دی فازت کرو آج میرے نالو بندہ بادہ کر کے اٹھی سی مجلس اچویا اگلی باری یہ میری مجلس ایناوے نہ بلاوے ہو میں بندہ مجلس نہیں میں چاہیدہ سارے علی و علی اللہ علیہ نماز بھی قضا نہیں کرنی ماتم کرنے تو موتے کرنے سینے تے تہار کوئی ہاتھ مریند ہے موتے پرسا پڑنے ماتم نماز دے ٹیم ہوئے تو پہلی سفیت کھلو کے کام نہ توا پڑنی علی و علی اللہ علیہ نہ گل پہ کرنے تے پھر جیڑا نماز بھی پڑھ دے تے زکاة نہیں دین دوں دی نماز قبول ہی کوئی نے چھہ سٹھ مرتبہ اللہ قرآن چاہ کی جیڑے مقیر حضرات ہو حساب کراو اپنا سال دیکھ تاریخ رکھو اس سے سال دے انکم دا چلیسوں حصہ غربہ مساقین نو دے کیوں آیا بیٹھ رہ بندہ ترہے جماعت حساب مجلے سے جڑا خمسی ادا نہیں کردہ سادار دا حق کھئی تیرے حق نہ دے مردی وجہ تو آج سی ازاد دے اوکھے پہ ہوندے بسم اللہ ووٹ منگنے ہو مرتبندے ٹور پاؤن دیں یار سیدہ کانوی دو چار بندے محلے جو ٹور پھو جا کے پتہ کرو کتھے کوئی اوکھے برہو زمان شردہ جہانمی آنو سیر دے والا تن آپ کے جہانم آلے پاس سے لائے کے ویندے پہ حسین محمد مصطفیٰ کے حسین ٹھائر جاؤ جہانمی رکھ سین رسول اللہ فرمیسن تو آجے جو کسے بندے میری ادھییاں تھے کوئی احسان کیتا ہے تا محمد آنو اپنے آپ نو بدل دے اپنے فونے چیک میسیج رکھ یا یزیدیت رکھ یا حسینیت رکھ ہر چیز اپنے فون چوکٹ دے اتھے ہی حسین دے میسیجوں میں اتھے یزیدیت دے سمجھتا رہی ہے نا یزیدیت دی بچاؤ اپنے آپ نو خدا رہا لگے مومنوں تیرے فون تے کوڈ نہیں ہونا چاہیدہ جی تھے مرضی پیار ہوئے جیڑا مرض ان پتہ لگے بے شیعہ دے فون ان پتہ لگے علی دے شیعہ دفون خدا رہا خدا رہا جتنی ہو سکے پردے دے بھی حفاظت فرماؤ جتنا ہو سکے امام زمن نو مناؤ مولن نو گھر بلاؤ آخری میں پیل پہ کرنا اگر کوئی ایسی غلطی ہو یہی تاج مافی مانگ لبی یا گرے مافی نہ مانگ سکے تا اگلی باری تنجناب سیدہ آدھا باستہ میری مجلس ستنب بھی اگر تو مجلس کروائنا ہے تا میں نہ بھولامی اگر تو سن دے تا میری مجلس ستنب بھی اگر علی اور ولی اللہ پڑھ دے نا زندگی چھ بھول کے شراب نہ پیوی بسم اللہ اے جنہ دی ہائے نکلی نینا تو پوچھنا ہینا کیوں ہائے کیتی ہے ہینا ہائے تاں کیتی ہے شراب پیوی دی رہیا زہرہ دی اندھی اترائے دہارے کیوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نا کری ماتا مگر تو اس سید ہو سکتا ہی نہیں ماتمی اس جور میں مبتلا ہوئے لیکن بابا جی یہ ممبرت آواز بلند کرنا ممبرت حق کے جا متہ کسی ہو رنو اس گلدی سمجھ آ جاوے کیویں پڑھ دیں کلمہ محمد عربید اگر تو شراب نکند نہیں کر سکتا نا پڑی کلمہ کوئی نو تیرا مال پاک وقت میں حیران ہونا بندیا تو جیڑے ویڑچ بے کے سکنا دے مرتقے بندے بسم اللہ ویس دین تھے بڑا خرچہی علی دی اندھی یہاں دا میں بشم اللہ کرام ہے حد بدکلہ جوانوں شرکے شرکے نماز تُسا قضاء نہیں کرنی علیہ ویلی اللہ لے ہو اے امام زمانہ نو جڑا ملنہ نو اس وزودہ نا نماز ہے عبادت تا شوق پیدا کرو ریاست تا شوق پیدا کرو ہر شئے مولا تو منگو صحت مولا تو منگو کوئی اپنے مریضہ نو لے کے ڈاکٹرہ تے جامر دی لوڑنے آنکھو مولا تو شافی شفاہ دے مولا تو رازے کے مولا رزق دے اللہ دا نظام چلے دا تیرا بار میں امام ہے قدی نماز قضاء نہ کریں میں جدوں بابا جی فجر دی ازان دے مانا ازان آپ نے گھار دے ہو جوانو مستحب ہو کہے علیہ ویلی اللہ دی ازان تیرے ویڑے چو بلند ہو گئے تیرا اعتماد بحال ہو سی محلے علیہ تیری عزت کرے سنبی علید ایسی ہے تیری آپ تُو ہر کہیں عزت محفوظ ہو پھر تُو ازادہ آ رہے تیرے ہاتھ تُو ہر مومن محفوظ ہو پھر تُو ازادہ آ رہے ورنہ بھئی دنیا دار یہی قبر مرنہ تا تُو ہے ایک دے بار میں دے متھے تا لگنے قدی پوچتا دے بار میں امام تُو ہاتھے جلسکارے دعات مرتجز دی زین تے زخمی مرتجزے و شام علموں کر کے آدھے نہیں بھل دا تیرا شراب بھی نہ بھول دا بند پانج منٹ پانی نہیں رو سکتے جہنا �یارہ سو فراتسی سال مخون ودر ہوندے ہیں بسم اللہ کرا خال روان اپنے کی thumbnail امام سجاد فرمیندن میریاں پھوپیاں شام دے رہا تھے اٹھا دیاں کڈا تھے نماز شب بھی قضا نہیں بابا جی کسے چنگے پھلے جوان نوا کیے نا کبلالوی صاحب کسے چنگے پھلے جوان چاچو جی کسے چنگے پھلے جوان نوا کیے بھئی اٹھتے سوار ہو نہ ہو سی تجھے اندھے ہاتھ بھی بت دیو بولو بذرگا جی ہوتے آئے نماز نویج نہیں کہیں پڑنا جویں پڑ گئے بھین بھی رہے واہ بھائی واہ شبیر پڑی رسیاں ویچ آؤں دی ماہے شبیر تو باد کے بھین دی آئی مشکل سجدے دی جائے کیوئے پو آنکھیاں ہو کے اوٹھ دی کانٹ سے جتے سجدے جائی مرحبا مرحبا بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام شاء اللہ اپنے کسے گم میں جھائے آساس کے اجاڑیاں نے ویڑا زہر آ دیا دیا مولن منالو مولن گھر بلالو ہر اسی صدور ہو جاؤ جڑی مولا دے غزب دبائے سے جنت طلبگار حسین ابن علی تو خواہ شاہت یزیدی ہو نہیں سکتا گر جنت جانے تو جنت سائین مو بھی کھا وڑ جو گئے ہو جائے ایک روایت سامنے آئی شام دے بزار بی بی اعلان کر گیا کہ جس میں شفاہ نہ مل دی پہی ہو بے وہ بزار ہے چاو بہو مڈا حقیم ہے ایکی سائیے ان دی چونس اللہ نے بچی آئی نابین آئی اکیت نور کوئی ناس دینو آ دے آ سنے کوئی حقیم آیا شام میں اسی سے ستر تے بڑا روح لینا ہے جنہ بزار چاہینا تو روک گیا تھے دی پیون پہ یادی بابا روک کیوں گئی ہے وہ تھڈا سا پھر کے پیادے امید مک گئی ہے بابا اللہ نہ کرے امید کی میں مک گئی ہے تھڈا سا پھر کے پیادے حقیم تا مل پی ہے پر اسی سائیاں تو قرآن ودا پڑھ دے بسم اللہ بسم اللہ پتہ نہیں سادے کان شفا ہوئے یا نہ ہوئے بابا حقیم قرآن ودا پڑھ دے کیڑی جاہتے فرمایا چنگی قسمت ہے جو اکھا کوئی نہ ہو حقیم بڑی یوکھی جاہتے کتھے بابا تھڈا سا پھر کے پیادے نیزے دی چوجتے ہوئے سیاں تے ہائے نہ کرے دھیا دی بابا کل نہیں روکیا دے نہیں پچھے گھور سے ریجے دے مو چھو ماہ دکھی مرحبا مرحبا بسم اللہ قرآن چل اللہ اپنے کی دکھاں میں جھائے نہ کرو سنے آلماء غیرِ مولماء بی بی حق الماری بی فرمایا اوہی شائی دینو اور سانگ تلے کھڑا گا فرمایا تُو سوئی سان چادرہ دیتی ہے کلمہ پڑھا نہ لیں ذن بزار ہے جو ماری ہے اے بچی نو نار رلا کے سانگ تلے کھڑا کی تا سوڑی ہائے نکلی ہے بی بی دیوال کھل گئے تیرے نال گھار دیو مین نہ بھینو مین دھینو مین گھارہ لے مین چوکی چو لگنو ہوئی ہیک قدم مگا چاہنا ہے پنچ پنچ بیری چوک اللہ پاس سویت ہے نگاہ کردہیں کسے پہ غیرت جرہ چادر دیتا نہیں ہائے اور رات روڑا لہ سجاد ہائے والی دیاں دھییاں دا پردہ بسم اللہ قرآن تو انہی ہائے لکلی ازادار بی بی آدی حسین بھینڈ شام آ گئی بی بی آدی دے شفا کلی نہیں اکبر دی ماں میرے نالے جے دے مذہب جماتم جے جے مظلوم دی ارکان جو دو قطر خون دے ڈھٹھے بچی دیاں کانج لگے باندوں کے کھلیاں تا دنیا روشن ہو گئی ہاک تا بندہ تا لگا گالے ہو پیوار جاوے اب آبے دو نہیں گئی دردی ہو یالی آدھے کول آئیے نکے نکے آدھے زخمی قدمہ تیرا کیا دیا ڈسے آ سکینہ کہڑی مرحبا 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 اللہ ماجلے والیے کل فرد سونے لگ دیو جوان غریبان دگا مہتروں دے دسو آدھے سکینہ کے لیے بیبی آدھے نرو آدھے دیکھرنا دی رات نہیں رکھ دی ساری مجلے بول جویا ہے بے نام بولیا ہے بچی سامنے آئیے ہاتھ بان کی آدھے دسے آدھے جیڑا سانگتے تڑھا کے لگ دے زخمی کان لکا کے آدھے بچی جیڑا سانگتے میں غریب دہ باب ہے ہاتھ بان کی آدھے بابا پی آدھے انچانہ رو میرے کاتل دا شہرہ مرحبا 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 جی نوکرہ بلہ انہیں جیڑے ہاتھ سینے تھی آگئیں اتنے وقت جی تو سوڑی مکان ممکن نہیں ازادہ رو ساری مجلس دھوڑ جوی آئے وین نہ بھولی آئے اس سے وین جدین دی بکا ہے جیڑو لے دربا اور چاہیاں علی لیا دھییاں آلیا دے خود بے ناظر درو دیوار حلگے اوچے لے علی لان پی آدھے آلیا تیرے خود بے دے سر شامل میرے دلان تب کریں دے اگر تمہیں بھرا دا خون لکھنے میں تریاں قیدہ چھوڑے دا خون دی مافیدہ نام اینج تڑھ پی ہے جو رسیاں دھوٹ گیا جزیدو اشارہ کار کیا دیئے اے فدک نہیں جیڑا پچھوے سی ہو میرے ویر گری یاد ہرا بدخونے میں نو مہا شرط آئی نہیں بھول سکتا صدقے ہو جیڑا کی تیز اللہ ملاؤں نے رو کے آدھیے بھور لیا سوڑیا اللہم آج جل ولی کل فرد بالکس عمل تطورن اور میں عمل کرنے کسی کے طرف مرحبا مرحبا مرحبا